جو نادانی میں کام کر رہے ہیں جن کو تجربہ نہیں ہے کس طریقے سے ہمارے نوجوانوں کے مستقبل کو ہمیشہ کے لیے برباد کر دیا جائے آرکشن کے بغیر ہم ہم گسپیٹی ہیں ہم زیادہ بچے پیدا کرتے ہیں مذہب کی بنیاد پر آرکشن ختم کر دے گی بی جے پی یہاں پر جی ڈیو کے لوگ ہیں جو نادانی میں کام کر رہے ہیں جن کو تجربہ نہیں ہے جو دور اندیشی سے کام نہیں کر رہے ہیں میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اور ان کو ہدایت دے کہ ہم تمام سمجھے کہ بھارت میں کس طریقے سے نفرت کی دیواریں اٹھائی جا رہی ہیں کس طریقے سے مسلمانوں کے تعلق سے غلط فہمی ہمارے دیگر ابنائے وطن میں پیدا کی جا رہی ہیں میں ابھی آ رہا تھا گاڑی میں تو مجھے کسی نے نریندر موڈی کے بھاشن کا ایک کلپ بھی جایا جو آج ہی انہوں نے کسی ایک جگہ پر تخریر میں کہا انہوں نے کہا کہ مذہب کی بنیانگ پر آرکشن ختم کر دے گی بی جے پی اب آپ سوچئے اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ سیمانچل کی سرزمین پر شیر شعبادی کو کلہیہ برادری کو سرجہ پوری برادری کو آرکشن ریزرویشن ملتا ہے ملتا ہے نا آپ کو ریزرویشن اب موڈی اس کو یہ کہہ کر ختم کر دے گا کہ مذہب کی بنیاد پر کلہیہ برادری کو مل رہا ہے یہ انہوں نے آج ہی تخریر میں کہا ہے آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے تو ہم ان سے لن لوگوں سے کہنا چاہیں گے جو جی ڈی او کے لیے کام کر رہے ہیں اور موڈی کی ایجنٹ بن کر ہمارے اتحاد کو کمزور کرنا چاہتے ہیں موڈی نے آج ہی بھاشن میں کہا کہ مذہب کی بنیاد پر آرکشن ختم کر دیا جائے گا میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں ان کے بہت ایسے ایسے سازیشیں کرنے والے ہیں یہ باز اب تک پروگرام بنا کر رکھیں کہ کس طریقے سے ہماری شناف کو ختم کر دیا جائے کس طریقے سے ہماری جو تیزیب اور تمدن ہے اس کو مٹا دیا جائے کس طریقے سے ہماری عبادت گاہوں کو ہم سے چھین لیا جائے کس طریقے سے ہمارے نوجوانوں کے مستقبل کو ہمیشہ کے لئے برباد کر دیا جائے کس طریقے سے امن کو ختم کر دیا جائے کس طریقے سے اس ملک میں دیگر اپنائے وطن کے ساتھ جو ہماری بھائی چارگی اس کو تار تار کر دیا جائے تو اسی لئے ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں یہ چناو بہت اہم ہے آرکشن کے بغیر ہم جتنا بھی تھوڑا بہت ترقی کیے وہ ہمارے بزرگوں کی خربانیوں کی وجہ سے ہم نے اس کو حاصل کیا آج دیش کے وزیر آزم نریندر موڈی یہ کہہ رہے ہیں کہ مذہب کی بنیاد پر آرکشن ختم کر دیا جائے گا میرے عزیز دوستو اور بزرگوں اس پر غور کرئے دو دن پہلے نریندر موڈی نے اپنے بھاشن میں یہ کہہ دیا کہ بھارت میں مسلمانوں کا نام لے کر کہا کہ ہم گھس پیٹی ہیں ہم گھس پیٹی ہیں ہم زیادہ بچے پیدا کرتے ہیں تو میں آج آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ لوگ گھس پیٹی ہیں آپ لوگ گھس پیٹی ہیں کیا آپ ذرا طاقت سے بولیے تاکہ آپ کی آواز نریندر موڈی کے کانوں تک پہنچ سکے کہ سیمانچل کی کوئی جنتہ گھس پیٹی ہے یا نہیں ہے ہم گھس پیٹی ہے یا نہیں ہے